حافظ آپ اب سب سے بڑا جو مسئلہ جس طریقے سے جنرل صاحب نے بھی بیان کیا ایکانومی جس کی بات آپ بھی کرتے ہیں مولانا صاحب بھی کرتے ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی بات تو کرتی نظر آرہی ہیں لیکن کیا یہ واقعی given circumstances میں اتنا بڑا ایشو یا اتنا بڑا محرک بن چکا ہے جو آپ کے لانگ مارچ کا ازادی مارچ کے کامیابی کا سبب بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سادیہ بات یہ ہے کہ آپ تاریخ میں ذرا جا کے دیکھیں اس خطے میں پھولی دنیا پر دو سپر پاور تھی اور دنیا بھی ان دو میں تقسیم تھی ایک آج بھی آپ نے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں امریکہ دوسرا سویتوینیہ تھا ریشیہ تھا لیکن ریشیہ نے جب جاریت کی افغانستان میں دس سال کے بعد ان کو نکلنا پڑا لیکن اس کے پاس یہ نہیں کہ اسلحہ ختم ہوا اس کے پاس اسلحہ اور باروت سارے تھے ایٹم بم بھی تھا سب کچھ تھا جنگی جہاز بھی تھے لیکن اس کی معیشیت تباہ ہو گئی اس معیشیت کی معیشت کی کمزوری اور تباہی کے بنیاد پر ریشیہ ٹوٹ گیا اس کی اشتراکیت جو نظام کے لیے جو کچھ کر رہا تھا وہ بھی جب ایک اتنا بڑا سپر پاور معیشت کی تباہی کی وجہ سے اس کی سالمیت تباہ اور برباد و زمین بوس ہو جاتی ہے تو آپ کے شال میں پاکستان کی معیشیت آج کہاں کھڑی ہے کیا پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ سے پہلے جو معیشت تھی آج چودہ مہینے کے بعد وہ ہے آپ کی روپے کی قیمت آپ دیکھیں ڈالر کہاں تک کیا آپ کی سامنے بجلی گیس کی مہنگائی یعنی چینی کی قیمت پہنٹھالیس سے پچاسی روپے تک چلا گیا چینی ایک عام ضرورت ہے ایک بچے کو اگر آپ دودھ پلاتے ہیں تو دودھ میں بھی چینی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے باقی ڈال آپ دیکھیں اس لئے میں کہتا ہوں آپ کی معیشت تباہ اور زمین بوس ہو چکی ہے آپ کی معیشت ادار پہ کری ہے آپ کی معیشت بیگ پہ کری ہے آپ کی معیشت یعنی سود کے رشو کہاں تک گیا چھے سے پھانچ سے چھتے تیرہ پیسے چلا گیا ایک چیز اس میں ضرور آٹ کیجئے گا کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عوامی ایشوز پہ نہیں نکل رہے آپ وہ تو آپ سیاست چمکانے کے لئے نکل رہے ہیں میرے بات سنیں عوامی ایشوز کیا ہے مجھے یہ بتایا سب سے زیادہ تو یہی ہیں جو آپ نے بتائیں آپ پشاور میں ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے خیبر پستن خواہ میں پنجاب میں ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے یعنی صرف اسلام آباد میں ایک سو تری اتر لوگ متاثر ہیں ایک سو ون سیونٹی تری پنڈی میں ون ٹوونٹی ون ایک سو اکیس ٹوٹل دس ہزار کیسز ٹوٹل دس ہزار کیسز ہیں اب آپ سے جب ڈینگی کنٹرول نہیں ہوتا یعنی گزشتہ سال خیبر پستن خواہ میں آپ کی حکومت تھی آپ سے چوہے کنٹرول نہیں ہوتے تھے آج آپ سے پورے ملک میں ڈینگی کنٹرول نہیں ہوتا اور لینڈ اڈر کی مثال آپ دیکھیں قصور سے چار بچے اغوا ہو گئے تین کی لاشے ملی بارہ سالہ عمران ابھی تک میرے خال ملا پتہ ہے نہیں ملا ابھی تک لیکن ایک زینب کی کیس کو اٹھا کے شعبہ شریف کو کہاں تک پہنچایا اور نواز شریف کو کہاں تک پہنچایا سٹڈی میں مارا گیا ایک مجزو بڑا لازمی سیوال کی بچے آپ کے سامنے مجھے وہ شعبہ بتایا ایک شعبہ آئے زندگی مجھے بتایا کہ اس ریاست اس حکومت نے کیا